نمسکار دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں میں انیل کرمیل ایم ایسی ایک گرچہ آج پھر آپ لوگوں کے لئے ایک نئے ویڈیو لے کر آیا ہوں کسان بھائیوں آج کے ہمارا ویڈیو ہے بیگن کی کھیتی تو آج کے اس ویڈیو میں آپ بنے رہے ہیں ہمارے ساتھ اور آج آپ دیکھیں گے بیگن کے سمپون کھیتی کی بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ بیگن کس ویرائیٹی کو بھوڑا ہے بیگن کی بھوائی کس سمیں کرنی چاہیے بیگن میں سچائیاں کتنی کرنی چاہیے بیگن کی نرائے گڑائی اسپریے سنگی سائیڈ اسپریے کیتنا سک اسپریے ایک گھڑے میں کتنے بیگن لگانے چاہیے تو کسان بھائیوں آج کے ہمارا ویڈیو ہے بیگن کی سمپون کھیتی کی بارے میں اس سے اسپادہ نہیں کتنا ہوگا کسان بھائیوں آپ ہمارے ویڈیو کو پورا دیکھیں تو کسان بھائیوں ہم شروع کرتے ہیں بیگن کی کھیتی کی بارے میں تو بیگن کی کھیتی ہمیں کس مہاں سے سٹارٹ کرنی چاہیے اور کس بیرائیٹی کا ہمیں بیج لینا چاہیے تو ہم بات کرتے ہیں کی بیگن کا سیزن یعنی کی کس مہینے میں اس کی بواہی ہونی چاہیے تو کسان بھائیوں ہمیں بیگن کی کھیتی اکٹوور سے نومبر دسمبر میں اگر ہم بیگن کی کھیتی کرتے ہیں تو ہمارے بیگن آرام سے جون جوڑائی تک چلتے رہیں گے اگر ہم بارسات کی موسم میں بیگن کی کھیتی کرتے ہیں تو ہمارے ستمبر اکٹوور تک بیگن کا اتبادن کھیتی چلتی رہے گی اب ہم بات کرتے ہیں کی سنگورہ بیرائیٹی جو کی ساتھ سے چار اس کی آتی ہے ایک بیرائیٹی ہے جو آدھیک اتبادن دیتی ہے اگر ہم اس بیرائیٹی کے چین کرتے ہیں اور کسان بھائیوں آپ اپنے انسار اپنے چھیتری کے انسار جس بیرائیٹی کا موسم آپ کی مردہ ایریا کو جو بیرائیٹی سوٹیبل ہو اتبادن اچھا دیتی ہو آپ اس بیرائیٹی کو سیلیکٹ کر سکتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں اس کی کھیت کی تیاری تو کھیت کی تیاری کے لیے کہ کسان بھائیوں ہمیں اس کی پہلی جتائی اچھے سے کر لینے چاہیے کلٹی بیٹر کی ساتھ سے ہمیں اس کی جتائی کر لینے چاہیے اور پھر کھیت کو تیار کرنے کے لیے روٹا بیٹر کا لاسٹ میں استعمال کر کے اچھی سے ہمیں کھیت کی تیاری کر لینے چاہیے جب ہماری کھیت کی تیاری اچھی ہویا ہے تو ہمیں کسان بھائیوں کچھ لوگ سیدھے کھیت میں ہی ایسے ڈال دیتے ہیں کلٹی بیٹر چلا دیتے ہیں اگر آپ چاہے تو سیدھے کھیت میں نہ ڈال کر پودوں میں یعنی گھٹوں میں کھیت میں گھوبر کی کھات دے تو اور بھی اچھت ہوتا ہے کیونکہ جو ہم کھیت میں ڈال لیتے ہیں وہ برواد چلی آتی ہے تو ہم گھٹے سے جن جن گھٹوں میں ہم پودے لگائیں انہیں گھٹوں کے آج پاس گھٹے میں کھات دے تو ہمیں اور بھی اچھا لاپ ملتا ہے تو کسان بھائیوں آپ ایک اکر میں پانچ سے چھ پرولیاں گھوبر کی کھات پھیلا دیں یا ہمارے حساب سے آپ پرتی گھٹے جن گھٹوں میں آپ پود لگائیں بیگن کے تو پرتی گھٹے ایک کیجی گھوبر کی کھات ڈال لیں تو اور بھی اچھا رہتا ہے اور کسان بھائیوں ہمیں اپنے پود کو لگانے سے پہلے کسان بھائیوں ہمیں اپنے بیگن کی پود کو کار بننا جائیں پچاس پرتیسہ ڈبلو پی کے دوارہ دو گرام پرتی لیٹر کے حساب سے ہمیں اپنی پود کو سود کر لینا چاہیے جس سے کی ہمارے بیگن کی پود میں جہاں ہم اس کی رپائی جد کسی بھی پکار کی پھنگی سائٹ بیماریاں نہ لگ سکیں اس کے ساتھ ساتھ کسان بھائیوں ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے کہ بیگن کی جو نہیں لگتی ہے جو کی ہم پود کو گھٹوں میں لگاتی ہیں اور جڑے ہماری نشت ہو جاتی دیمک لگ جاتا تو اس پرکار سے ہمیں بچا رہتا ہے کسان بھائی میں اب ہم بات کرتے ہیں ایک گڑے میں ہمیں کتنی پود لگانی چاہیے تو ہمیں ایک گڑے میں دو بیگن کی پود لگانی چاہیے کہ اگر کسی کاران ہماری ایک پود نشت ہو جاتی ہے تو کسان بھائیوں ہماری ایک پود تو بچی رہے گی اب ہم بات کرتے ہیں پودے کی پودے سے دوری اور لائن سے لائن کی دوری تو ہم پودے سے پودے کی دوری دو فٹ رکھ لیتے ہیں اور لائن سے لائن کی دوری دو فٹ رکھ لیتے ہیں جس سے ہمیں نرائی اڑائی کلٹی بٹر چھوٹے کلٹی بٹر چلانے میں یا نرائی اڑائی کرنے میں کسی بھی پرکار کی سمجھتیا نہیں آتی ہے اور سگمتہ سے ہم نرائی اڑائی کر لیتے ہیں کتنی اب ہم بات کریں کہ بیگن میں سچائی کی تو سچائی ہمیں اپنے چھت کے انصار موسم کے انصار ہمیں سچائی کرنی ہوتی ہے آپ اپنے چھت اور موسم کے انصار جیسی کی ہم گریموں میں دو بار سچائی کرتے ہیں اور برسات کے موسم میں نمی ادھگ رہتی ہے تو ہم نمی کو دیکھ کر سچائی دیتے ہیں تو آپ اپنے چھت مردہ ہماری مردہ کے انصار بھی میں پانی کیا ہو سکتا ہوتی ہے کہ ہماری مردہ کس پرکار کی ہے اگر مردہ میں نمی ہے وہ دومت مردہ ہے کالی دومت مردہ ہے تو اس میں نمی بھی رہتی ہے تو اسی انصار آپ کو نمی دیکھ کر سچائی کرنی ہوتی ہے کرتے ہیں فنگی سائٹ کی جب ہماری فسل پچھے سے تیس دن کی ہو جاتی ہے تو ہم کارون نہ جائیں کا اسپری کر دیتے ہیں جیسے کی ہماری فسل میں کسی بھی پرکار کی فنگی سائٹ نہیں لگتے ہیں انسیکٹی سائٹ کے اسپری ہم جب ہماری فسل چالیس سے پیتالیس دن کی ہو جاتی ہے پھول آنے لگتے ہیں ہمارے پھول پر آیا تھی ہماری فسل تو ہم اس پر ایک انسیکٹی سائٹ کا اسپری کر دیتے ہیں جیسے کی ہمارے پھولوں پر جو کیٹوں کا پرکوب ہوتا ہے تو اس سے ہمارے پھولوں اور پودوں کا بچا ہو جاتا ہے اور پھل اچھے رکھتے ہیں تو کسان بھائیوں ہم ایک چالیس سے پیتالیس دنوں میں ایک انسیکٹی سائٹ کا کسی بھی آپ مارکٹ سے لے گر انسیکٹی سائٹ اچھا سا اسپری کر دیتے ہیں کسان بھائیوں جب ہمارے پھل کی بات کریں تو ساٹھ دن میں ہمارے بیگن سے پھل لینا اسٹار ہو جاتا ہے تو ہم ایک پودے سے تیس سے چالیس کیجئی تک پھل لے لیتے ہیں تو کسان بھائیوں اگر آپ کو ہمارا یہ ہے ویڈیو اچھے لگا ہو تو پلیل اسے لائک کریں کمنٹ کریں نمارے